بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن سبجک عربی لیکچر ورن یعنی نائن کلاس کتاب عربی کی ایک پہلی لیکچر آپ لوگوں دی جارہی ہے یہ ہے آپ لوگوں کی کتاب کی پکچر یعنی عربی نوی جمعات کے لیے اللہ دل عربیہ لسفت تاسر لہ دل عربیہ نوی جمعات کے لیے آپ دیکھیں اس بک میں آپ لوگ عرب زبان سکھیں گے کلاس 6 سے لے کر کلاس 9 تک آپ لوگ عرب زبان بڑھ رہے ہیں آپ لوگ اس حبارے پتہ بھی ہوگا کہ عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کے اہمیت کیا ہے تو عربی زبان سیکھنے کی چند وجوہار ہیں ہم چند وجوہ سے اس کو سیکھتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے لغت القرآن العربیہ قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے ہماری عربی زبان کا سیکھنا مضروری ہے دوسری وجہ یہ ہے لغت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العربیہ ہمارے نبی غزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ عربی زبان ہیں اس لئے ہمارے لئے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے تیسری وجہ یہ ہے لغت اہل الجنہ العربیہ جنت میں جنت پر عربی زبان میں باتیں کریں گے اس لئے ہمارے لئے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے اور ایک وجہ یہ ہے دنیا میں تقریباً سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں میں سے پانچے نمبر پر جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے اس لئے ہمارے کے لئے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے پھر دیکھیں فہرس کتاب آپ لوگ کتاب کیسے ہیں فہرس یہ ہیں رقم المسلسل نمبر شمار جو ہے الدرس الاول من مسائل اقمر الحکیم لبنہی الدرس الثانی التحیت و تعارو الحواد الدرس الثالث و اللعب العربیہ الدرس الرابع النشید الوطنیو الدرس الخامس الفقاہت والترائف الدرس السادس الأمثال والحکم الدرس السابع سیدنا اقمر بل عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی الدرس السامن محطة القطار الحوار الدرس التاسع النزم من شعر الحديث الدرس العاشر الحیات في المدینہ الانشا الدرس الحادي عشر الطلب لإعفاء الرسوم الدرس الثانی عشر مدینہ لاحور الدرس السالس عشر خواجہ فرید الدین مسعود رحمه اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہیں الدرس الاول پہلا سبق پہلا سبق آپ لوگ کا ہے من وسایہ لکمان الحاکیم لبن حیم لکمان حاکیم کے اپنے بیٹے سے وسیعت یعنی لکمان حاکیم کے چند وسیعتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی دی ان کا ذکر قرآن کے صورت لکمان میں موجود ہیں اور یہ انہوں نے ایسی وسیعتیں کی ہیں اگر انسان ان وسیعتوں کو اپنے زندگی میں لے کر آئے تو ان کے زندگی حد سے زیادہ جو ہے نا حد سے زیادہ مفید ہوں گی اور ان کے اخلاق ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ قرآن کے احکام کے مطابق ہو جائے گا اور زندگی کو پرنور بنانے کے لئے یہ وسیعتیں حد سے زیادہ مجرد وسیعتیں ہیں تو قرآن کریم کے صورت لکمان میں لکمان حکم موجودہ وسیعت تربیت کے اصول شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے کہنے والے ایسے آدمی ہیں جو حکمت و دانائی کی بدولت میں شہور ہیں قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِ شْكُرْ لِلَّهُ یقیناً ہم نے لکمان کو دانائی عطا کی یہ کہ وہ اللہ تعالی کا شکر آدم کرے الْآیاء لِذَا فَإِنَّ وَسَایَاهُ مِنَ الْأَحْمِيَتِ بِمَقَانٍ فِي تَرْبِيَتِ الْحَسَنَةِ اس لئے ان کے وسیعتیں ایک اچھی تربیت کے باب میں بڑی اہمیت رکھنی ہے فَهُوَا لِأَنَّهَا خَلَجَتْ مِنْ قَلْبِ الصَّادِقِ الْعَارِفِ الْمُجَرَّبِ کیونکہ یہ سچے عوض و تجربہ دل سے نکلی ہیں فَهُوَا يَنْزُرُوا الْاِبْنِهِ نَزْرَ شَفْقَةٍ وَعِتِفٍ آپ اپنے بیٹے کو شفقت اور نرمی کی نظروں سے دیکھتے ہیں حَتَّى لَا يَقَعَ فِي عَوْضِيَةِ الزَّيْغِ وَالْزَلَالِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ وَالْأَخْلَاقِ تاکہ وہ عقیدہ عمل وَالْأَخْلَاقِ جُبْرَحْكُنْ وَاژِو مِنْ نَا بَعْدِ وَكَذَكَرَهَا اللَّهُ حَاسِ الْوَسَایَةِ وَاسْتَحَسَنَاهَا اللہ تعالیٰ نے ان وسائع کو خوبصورت بنا کے بیان فرمایا لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا الْأُمَّةُ الْأَسْلَامِيَةُ فِي جَمِعِئِ شُؤُونِ الحَيَاتِ تاکہ امتِ مسلمہ زندگی کے تمام امور میں اس سے استفادہ کرے فقط عوصہ بِإصلاحِ الْعَقِدَةِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ آپ نے عقیدہ، عامال و اخلاقِ حسنہ کی اصلاح کے وسیعت فرمائی وَحَاقَا وَسْتَعَيَاهُ الْقَرِيمَةُ آپ کو ان کی کریمانہ وسیعتیں پیش کی جائی ہیں اولاً ذکر اللہ سبحانہ وتعالی عظمت لقمانت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لقمان حکیم کی عظمت سکر کرتے ہوئے فرمایا بِأَنَّهُ عَتَاهُ اللَّهُ الْحِقْمَتَ وَحِيَ الْفَحْمُ فِي الدِّينِ وَعِلْمُ الْأَسْرَارِ الشَّرِعَةِ اللہ تعالیٰ ان کو دانائی دی اور وہ دین کی سمجھ اور شیعت کی رازوں کا علم ہے وَأَمَرَهُ بِشُرْقِ حَذِرْ نَعْمَتِ وَنَحَاهُ عَنِ الْفِقُفْرَانِ انہیں ان نعمتوں کا شکریہ دا کرنے وَنَا شکری سے منع ہونے کا حکم فرمائی فَقَالَ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَ لُقْمَانَ الْحِقْمَتَ اَنِشْكُرْ لِلَّهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا اپنی ہی نفقی لئے شکر کرتا ہے اور جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے گے اللہ تعالیٰ بینیاز اور تعریف ہوا لائے الوسیت الاولى پہلی وسیت وَإِسْقَالَ لُقْمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ یَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَزُوِيمُ اور جب لقمان نماز کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شرک شرک بڑا ظلم ہے نَهَا اِبْنَهُ عَنِ الْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ فَإِنَّ الشِّرْكَ هُوَا عَيْتَاؤ حَقِ اللَّهِ لَذِي هُوَا الْعِبَادَةِ لِلْمَخْلُوكِ ذَعِمَ نَهَا اِبْنَهُ عَنِ الْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ انہوں نے آپ نے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تہرانے سے منع فرمایا فَإِنَّ الشِّرْكَ شرکہ مطلب کیا ہے هُوَا اَيْتَاؤ حَقِ اللَّهِ لِلَّذِي هُوَا الْعِبَادَةِ لِلْمَخْلُوكِ ذَعِفَةِ اللہ تعالیٰ کا حق جو کہ عبادت ہے کمزور مخلوق کو عطا کرنا ہے وہ ہوا ظلم العظیم یہ بڑا ظلم ہے فَالْمُسْتَحِقُ لِلْعَبَادَةِ هُوَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عبادت کا مستحق اور لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے الوسیعت السانیت دوسری وسیعت يَا بُنَيَّا إِنَّهَا إِن تَقُوا مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرِ فَتَقُنْ فِي سَخْرَةٍ عَوْفِ السَّمَاوَاتِ عَوْفِ الْأَرْدِ يَعَتِ بِهَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ باریگ بھی و خبردان بے شک زَكْرَةِ فِيهَا اس میں بیان فرمایا اَنَّهُ يَجِبُعَ الْعَبْدِ کے بندے پر لازم ہیں اَنْ يُرَاقِبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي حَرْكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وَجَمِيعَ عَامَالِهِمْ کہ وہ اپنے حرکات سکنا تمام عامال میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا لَا تَخْفَى عَلَيْ خَافِيَتٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا بِالْسَّمَائِمْ اللہ تعالیٰ سے زمین اسمان میں کوئی چیز بشیرہ نہیں الوسیعت السالست تیسری وسیعت يَا بُنَيَّا أَقِبِسْ فَلَا تَوَأْمُرْ بِالْمَعَرُوفِ وَانْحَانِ الْمُنْكَرْ وَاسْفِرَ لَا مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالَكَ مِنْ عَصْبِ الْأُمُورِ میرے پیارے بیٹے تُو نماز قائم کرتنا اچھے کاموں کے وقت صحیحت کرتے رہنا بُنے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبتوں پر آجائے سبر کرنا یقینا یہ بڑے تاقیدی کاموں میں سے ہیں اَمَرَ بِقَامَتِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْنِ الْمُنْكَرِ وَاسْفَرِ عَلَا تَحَمُّ لِلْمَشَاقِ فِي ذَالَ بِسْتَبِ انہوں نے نماز قائم کرنے نیک کام کے حکم بُنے کام سے منع کرنے اور اس سلسلے میں تکلیفیں برداش کرنے کا حکم فرمائے الوسیت الرابع چودھی وسیت وَلَا تُسَّائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرْحَنِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّا مُخْتَانِ فَخُور وَقْصِفِ فِي مَشِّكَ وَعْدُدْ مِنَسَوْتِكَ لگوں کے سامنے اپنے گھال نہ پلا اور زمین پر اترا کر نہ چاہ کسی تکھبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اپنی رفتار میں میان رویف تیار کر لیکن ان آوازوں میں سے بدتر آواز کردھو کی یجیبو آل عبدِ بندے پر لازم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے پاس پاکسی سے اور روشن چہرے سے پیش آئے وَيَبَتَ عِدَعَنِ الْقِبْرِ وَالْغُرُورِ وَتَقَبْرِ غُرُورِ سے پاس رہے وَيَخْفِزَ السَّوْتَ اَسْنَاءَ الْقَلَائِ مَاہُمْ وَإِن سِبَاتُوں کے دوران آواز کو پس رکھے وَلَا يَرْفَاهُ مُفْرِطًا وَتَقَبْرِ کی وجہ سے آواز ملے نہ کریں اس پیش دیکھ سفالہ مردوں تک آپ لوگ جوئے لیں اس کی ترجمہ ویانت کر لیں